اسلام علیکم آج ڈیٹ ہے سکسٹ آف دسمبر اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹیکس مو پائپس اینڈ پروڈکٹس لیمٹیٹ کے سیپٹیمبر کے کورٹیلی ریزلٹ کے بارے میں جی ہاں سیپٹیمبر کا کورٹیلی ریزلٹ ریسنٹی کمپنین انانانس کیا اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کمپنین اپنے سیپٹیمبر کے کورٹیلی ریزلٹ میں کیسا پرفارم کیا ہے تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار چینل پر آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرتے تاکہ آپ کو ان فیچر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن ملتا رہے ہیں جیسے کی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اس طریقے کی ریگلر ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو ریگلر اپڈیٹ کیلئے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں تیکس مو پائپس اینڈ پروڈکٹس لیمیٹیڈ 75 روپیز پر یہ کمپنی ابھی ٹریٹ کر رہی ہے اگر بات کریں ان کی چارٹ پیٹن کی 9.97% کا آج کی ڈیٹ میں پروفٹ دکھایا ہے ایک ہفتے کا اگر ہم گراف دیکھیں تو 25% کا پوزٹیو ریٹن ہے وہیں اگر ایک مہینے کا گراف دیکھیں تو 45% کا پوزٹیو ریٹن ہے وہیں اگر ایک سال کا گراف میں کنمٹ کریں 223% کا پوزٹیو ریٹن ہے ایک چیز آپ گوھر کریں گے کہ یہ سٹاک جو ہے کچھ دن تک ایک ہی پرائز رینج پر رہتا ہے پھر اچانک سے ریلی بناتا ہے پھر وہیں ایک پرائز رینج پر رہتا ہے پھر اچانک سے ریلی بناتا ہے وہیں پانچ سال کا اگر ہم گراف دیکھیں تو لانگ ٹرم میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 246% کا پوزٹیو ریٹن اس کمپنی نے دکھایا ہے 2016 میں اس کا IPO آیا تھا دسمبر میں اور دسمبر میں یہ کمپنی ریجسٹر ہوئی تھی وہیں اگر ہم میکسیمم میں جائیں تو سوری ان کا جو IPO آیا ہے وہ آیا ہے 2010 میں 137 روپے پہ یہ سٹاک آویلبل ہوا کرتا تھا وہیں اب جو ہے یہ سٹاک 75 روپیس پر آویلبل ہے تو 49% کی گرابات ہے لانگ ٹرم میں پلاسٹک پروڈکٹ بناتی یہ کمپنی 200 کروڑ کا مارکٹ کیبلیزیشن ہے سٹاک ابھی 1643 پر رینک کر رہا ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹاک 1643 پر رینک کر رہا ہے وہیں اگر ہم بات کریں کمپنی پروفائل کی کمپنی پروفائل کیا ہے Texmo Pipes and Product Limited is engaged in the manufacturing plastic product plastic product بناتی ہے ساتھ ہی ساتھ its product including rigid poly vinyl chloride pipes agricultural fitting PVC پروفائل کی وہی ایک کمپنی بناتی ہے تو ویب سائٹ کی بات کریں تو کچھ اس طریقے سے ویب سائٹ ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں Texmo Pipes and Products Limited solid and leak proof پروڈکٹ پہ جائیں گے تو پروڈکٹ یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں پروڈکٹ میں کیا کیا ہے یہ ساری چیزیں آویلبل ہیں پروڈکٹ میں تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے پروڈکٹ آویلبل ہیں تو کچھ اس طریقے سے پروڈکٹ ہے PVC پائپ ہو گیا WR پائپس ہو گیا پلمنگ پائپس ہو گیا سب مرسیبل کولم پائپ ہو گیا تو ایک بار دیکھتے ہیں پلمنگ پائپس کو کس طریقے کا ہے پلمنگ پائپس ویب سائٹ تھوڑا سا ویب سائٹ میں کچھ ایشو ہے ویب سائٹ اتنا صحیح نہیں چل رہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو دیکھ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کاسٹنگ پائپ ہو گیا ٹیوب فیل کے لیے یہ ہو گیا ایش ڈی پی کو کوئلز یہ ہو گیا آپ کا جو ہے ریجیٹ پی وی سی پائپس یہ اس طریقے سے جو نالیوں ہو گیا اگرہ میں جو لگائے جاتی ہیں وہ ہو گیا یہ ہو گیا پی ایل بی ایش ڈی پی پروڈکٹ تو اس طریقے سے بہت سارے پروڈکٹ ہیں یہ کمپنی بناتی ہے مینی پلاسٹک کے یہ پائپس اور کوئلز وغیرہ بناتی ہیں یہ کمپنی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیوب ویل میں یوز ہوتا ہے وہیں اگر ہم ویلیویشن کی بات کریں تو سیکٹر کا کا پرائز ٹو ارننگ ریشو 24.04 ہے وہیں اس کمپنی کا پرائز ٹو ارننگ ریشو جو ہے وہ 18.50 ہے سیکٹر کا پرائز ٹو بک ویلو 3.09 ہے وہیں اس کمپنی کا پرائز ٹو بک ریشو 0.89 ہے وہیں اگر ہم بات کریں اس کے شیئر ہولڈنگ پیٹن کی شیئر ہولڈنگ پیٹن آپ دیکھ سکتے ہیں پراموٹر کے پاس جو ہے وہ 44 پرسنٹ کی ہولڈنگ ہے تو 0.23 پرسنٹ کی ہولڈنگ ہے فورن انسٹریچن کے پاس 0.18 پرسنٹ کی ہولڈنگ اور ریٹیل کی بات کریں تو ڈیٹیل این ایتر کے پاس 55 پرسنٹ کی ہولڈنگ ہے تو اس طریقے سے نیگیٹی پوائنٹ کیا کیا ہے اس میں نیگیٹی پوائنٹ یہ ہے کہ پراموٹر کے پاس پہلی بات تو پچاس پرسنٹ کی کمپنی ہولڈنگ ہے دوسرا یہ ہے کہ میچل فنڈ کے پاس کوئی ہولڈنگ نہیں ہے اور جیسا کی آپ سبھی جانتے ہیں میچل فنڈ وہیں پر پیسے انویسٹ کرتا ہے جہاں اسے سب سے زیادہ سیف اور سیکیور لگتا ہے تو میچل فنڈ کی ہولڈنگ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے رومنسٹرک انسٹریچن اور فورن انسٹریچن کے پاس نا کے برابر ہولڈنگ ہے جو کی اگر نیگیٹی پوائنٹ ہے اور ریٹیل کے پاس سب سے زیادہ ہولڈنگ ہے جو کی پھر سے ایک نیگیٹی پوائنٹ ہے سب سے زیادہ جو پروموٹر کی ہولڈنگ ہوتی سب سے زیادہ جو ہولڈنگ ہوتی ہے وہ پروموٹر کے پاس ہونی چاہیے تب جا کے وہ ایک اچھی ہولڈنگ کہہ سکتے ہیں وہیں اگر ہم بات کریں ان کے ریزلٹ کی تو ایک آرڈنگ تو سکرینر ڈوٹ ان ہم ریزلٹ دیکھیں گے تو ٹیکس مو پائپس ان پروڈکٹ لیمٹیٹ کا پہلے ہم ریزلٹ دیکھیں گے اس کے بعد ہم ان کا پوزٹی پوائنٹ اور نیگیٹی پوائنٹ دیکھیں گے تو پوزٹی پوائنٹ اور نیگیٹی پوائنٹ جو ہی بلکل مس مت کریے گا ویڈیو کو بلکل بھی مس مت کریے گا کمپلیٹ ویڈیو دیکھئے گا تو کوٹرلی ریزلٹ پہ ہم جائیں گے دیکھ سکتے ہیں 128 کرو روپیز کا جو ریوینی تھا سپٹیمبر کورٹر میں ہو گیا 129 کرو روپیز آپ ریٹنگ پروفیٹ 9 کرو روپیز سے سپٹیمبر کورٹر میں بڑھ کر ہو گیا 9.23 کرو روپیز نیٹ پروفیٹ کی بات کریں 3.77 کرو روپیز سے چڑھ کر ہو گیا 4.85 کرو روپیز نیٹ پروفیٹ ان کا سپٹیمبر میں وہیں اگر ہم بات کریں ان کے مارکیٹ کامپٹیٹر کی مارکیٹ کامپٹیٹر ان کے کون ہے مارکٹ کامٹیٹر ہے ان کے ایشترل سپریم ایشترل سپریم اندرسٹریز پھر نولیکس اندرسٹریز پرنس پائپس نیل کمل لیمیٹیڈ نیل کمل کی بغیر کی یہ یہ کورسیاں بغیرہ آتی ہیں نیل کمل کی آپ لگے نام سنا ہوگا ریسپانسیف اپولو پائپس اپولو کا بھی نام سنا ہوگا اپولو پائپس تو یہ ان کے مارکٹ کامٹیٹر ہے پوزٹیو پوزٹیو پوینٹ کی بات کریں تو پوزٹیو پوینٹ کہا ہے کمپنی نے کرس کو کم کیا ہے ساتھی ساتھ کمپنی ڈیٹ فری हی ہے دیٹ فری ہوتی ہے کمپنی تو کافی اچھا صحیح مانا جاتا ہے کیونکہ کمپنی کے اوپر دینداری نہیں ہوتی ہے کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرنے میں زیادہ سکشم ہوتی ہے وہیں اگر ہم بات کریں تو کمپنی 0.85 ٹائم سے اپنے بک ویلو پر بہت ساستے ویلو پر دیتی کمپنی اتنا پروفیٹ کماتی ہے پھر بھی ڈیویڈ نہیں دیتی دوسرا کیا ہے نیگٹی پوائنٹ ریٹن آن اکیوٹی اتنا اچھا جنریٹ نہیں کری کمپنی نے پچھلے تین سالوں میں تو یہ ساری چیزیں نیگٹی پوائنٹ ہو گئی اب بات کر لیتے ہیں انٹرنسک ویلیو کی تو اکارڈنگ ٹو ٹکر ٹیپ ڈارڈن تیکس مو پائپس اینڈ پروڈکٹ لیمٹیٹ کا جو انٹرنسک ویلیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ابھی صحیح ہے ریٹن ورسز ایف ڈی کی بات کریں تو ایف ڈی سے اچھا ریٹن اس نے نہیں دیا ہیسٹوریکلی کیوں نہیں دیا ہے ریزن آپ کے سامنے ہے گراف آپ کو بتا رہا ہے کہ کیوں نہیں دیا ہے وہیں اگر ہم بات کریں ڈیویڈینڈ کی تو ڈیویڈینڈ بھی کچھ خاص پی آؤٹ نہیں کرتی کمپنی ڈیویڈینڈ بھی کمپنی ڈیویڈینڈ اتنا اچھا پی آؤٹ نہیں کرتی ڈیویڈینڈ کے لیہاں سے یہ سٹاک ابھی اوورپورٹ سون میں نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ریڈ فلائگ ہے تو یہ تھی میری ویڈیو ٹیکس مو پائپس اینڈ پروڈکٹ لیمٹیڈ کے سپتمبر کے کورٹالی ریزرٹ کے اوپر ویڈیو میں نے پاوسٹی پوائنٹ بھی بتائے اور نیگٹی پوائنٹ بھی بتائیں تو اب یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو اس سٹاک میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو ویڈیو آپ لوگوں کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تھوڑی سی بھی انفرمیٹیو لگی ہو تو بھی یہ پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پلیز کر دیجئے گا تاکہین فیچر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوڈیفکیشن ملتا رہے جیسا کہ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے اس طریقے کی ریگلر ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو ریگلر اپ ڈیٹ کیلئے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور اگر انسٹاگرام پر آپ مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو سرفراز ٹیلی کے نام تھی یہ ایکاؤنٹ آویلیبل ہے انسٹاگرام پر آپ مجھے وہاں پر فالو کر سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں نیکچ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ